بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید بلال الرزی میرا نام ہے اور میں خود ایک نشے کا مزید ہوں تو لہذا میرے میں جو بھی برائییں اسٹارٹ ہوئی ہیں وہ نشے کی وجہ سے ہوئی ہیں جو میں اپنی ذمہ داری سے بھاگا نوکری میں نے نہیں کری عیاشیں کی میں نے نشہ کر گیا اور نشہ سب سے بڑی برائی کے جرد نشہ ہے سارے گناہ شیطان کی کہتے ہیں ماں ہے شیطان ہے برا نشہ شیطان ہے انسانیت سے اٹھاتا ہے نماز روزے سے اٹھاتا ہے لیکن راہ سے پھٹری پہ ہٹا کے گناہوں کے رستے پہ نشہ لہذا نشہ کبھی اچھی راہ پر نہیں لے جائے گا آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا دے گا اور اسی وہ چاہے گا کہ میں صبح و ٹو نشہ ملے شام نشہ ملے نشہ انہیں بھی زندگی ختم ہو جائے اور قبر میں چاہ کے دفعن ہو جاؤں زندگی میں عزت نہیں ملے گی آپ کو کہیں بھی تو لہذا میں بھی اسی دوبا ہوا انسانتہ بذالی میں تو ہمارے بھائی ہیں سجاد بھائی اللہ ان کو زندگی پر ادارے کو بڑی ترقی دے کہ ان کو جب یہ پتہ لگا میرے بارے میں کہ یہ اتنے ٹائم سے اندشہ میں یہ ہے یہ اپنی بچوں کے زندگی نہیں نہیں بارا روزگار یہ نہیں کر رہا تو ان کو احساس ہو انہوں نے کرنا ہی بیٹا اس کو ہم نے یہاں لانا ہے اس کو نصیت کرنی ہے اس کو سکھانا ہے سکھنے کا موقع دینا ہے اچھا میں نے اکثر جگہ میں یہ دیکھا ہے سنا بھی ہے اور آپ لوگ بھی اس پاس کو جانتے ہوئے کہ ایک سیڈ لوگ ہوتے تو وہ سیڈ ہوتے ہیں لیکن میں نے یہاں آگے دیکھا یہاں سیڈ پر نہیں ہے کوئی یہاں ہماری سجاد بھی ایسے ہیں کہ ہمیں بولتے ہیں بڑے بھائی ہیں ہم تمہارے ہمیں چھوٹے بھائیوں کے درکھا ہوا ہے اتنا پیار محبت عزت ہمارے دارتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ہمارے دارت سیڈ تو بھی سیڈ بنے ہوتے ہیں یہ سیڈ نہیں ہے یہ بھائی ہیں ہمارے انہوں نے ہماری اس لگے بیڑا پا اٹھایا ہے کہ ہمیں یہ نیک راپے لے گا ابھی یہ مجھے لائیں انہوں نے بولا نہیں آپ کے پیہا ہو یا رہو صحیح ہے مجھے تو دکھ ہوا فیملی سے لگ ہوا صحیح ہے لیکن میری غلطی تھی وہ صدار نے کہا کہ میں اچھا انسان بنوں بچوں کا اچھا باپ بنوں بیوی کا اچھا شوہر بنوں ماں کا اچھا بیٹا بنوں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو کر رہے ہیں بھلے ہمیں وقتی تو لگ رہا نہیں ہے سجاد میں ہمیں غلط نہیں ہوں غلط نہیں کر رہا ہمارے زندگی ہمارے بچوں کی زندگی بنائی ہے یہ ہماری سوچ ہے ہمیں وقتی ہے نا پریشانی گھر سے جدہ اچھا ہے ہم نے اتنے سار گھر میں رہے ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کر رہا بلکہ آیاش نے کری بیوی کو نقصان بجھایا بچوں کو فائشے پوری نہیں کرنی ماں کو دل دکھایا کیا کیا بھی نہیں اگر سجد بھائی مارا خیال کرتے ہیں ہماری زندگی بنانے کے ان کو کیا ملنا ہے یہ بتائیں ان کو کیا ملنا ہے خوش نہیں ملنا ہے یہ بچارے رات بر یہاں پریشان ہوتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہماری لیے پورا کر رہے ہیں کھانا پینہ چیز کی ضرورت پوری کر رہے ہیں ہمیں رکھ رہے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح بڑھ کے پال لیں یہ تو انہیں کیا چاہیے صرف ان کو اللہ کی رضا چاہیے انہیں ہم سے کچھ نہیں چاہیے یہ چاہتے ہیں ہم لوگ صحیح ہو جائیں یہ سمجھے پوری انسانیت کو کھڑا کر دیا انہوں نے زندہ کر دیا یہ انسانیت کو مرنے سے بچانا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانیت زندہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان کا جرم سے نفرت ہے انسانوں سے نہیں ہے یہ بہت پیار کرنے لوگ ہیں تو لہذا انہوں نے مجھے اصلاح کریے میرے بھی بیس دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے انشاءاللہ میں اب جب یہاں سے بھالی میں چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ میں ایسا احساس ہوا کہ اب میں اپنی دمیر کو نبھاؤں گا اور سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو ایک اور یہ بتا ہوں کہ ہم اگر کہیں بھی چلے جاتے ہیں کہیں بھی بھی ادارے میں اپنے اراج کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں میڈیسن ملے گی انشاءاللہ ملیں گے صبح شام ناشتے ہیں گولیاں ملیں گے دوائیں ملیں گے ہمیں ٹائم دے جائے تیرے میں آپ کو علاج ہوگا علاج ہوگا ہم چلے آنگے ہم دوبارہ اس نشے میں چلے آنگے یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات یہاں خدرت کی رضا سے ہم یہاں صحیح ہو رہے ہیں دوائے ہوں تھا نہیں آپ ہمیں انشاءاللہ لگا دیں گولیاں دے دیں دوائے دیں تو اس سے کیا ہوگا ہمارا نشاء نہیں ختم یہ تو زندگی بھر کا ایک مرض ہے بیماری کیڑا ہے جو ہمارے حمد زندگی بھر رہے گا لیکن یہ ختم ہوگا صرف اللہ کی رضا سے اور رضا یہاں پر ملے گی سجاد میں نے جو میٹنگ کر رہی ہیں دوائیں نہیں دیں ہمیں انگیشن نہیں دیں کہ ہمیں اس سے صحیح کر رہے ہیں یہ اللہ کے کلام سے ہمیں صحیح کر رہے ہیں ہماری سوچ بدلے کی ہمارا سب کچھ بگر جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے ہم انسانوں ڈرگتے ہیں تو ہم گناہ پھر بھی کر لیں گے جب اللہ سے ہم ڈرگ کے کہاں جائیں گے چھپیں گے کہاں مطلب ہم کوئی بھی گناہ کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں تو سجاد بھائی نے ہمارے دل میں بڑے بھائی نے ہمارے دل میں یہ ڈالے کہ خوف و خدا کوئی دعوانی ڈالی ہمارے جسم کے اندر کہ ہم نشہ چھوڑ دیں نشہ تو کبھی نہیں شٹتا انسانی سوچ ہے سجاد بھائی نے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری سوچ کو چینج کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ چینج ہو گئی سمجھ لیں ہمارے کیڑا کبھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکے گا ہم بلکہ اس پر حاوی ہو جائیں گے کہ نہیں غلط ہے ہم اپنے فرائے سے بھاگ رہے تھے اپنی ذمہ سے بھاگ رہے تھے لہذا بہت دعا کرتا ہوں اس دارے کے لیے اپنی ذمہ سے بھائی کے لیے گھر سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کسام مت رکھے پرمدگار